اسلام علیکم جب ہم لاہور کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تاریخی مقامات آ جاتے ہیں اور تاریخی مقامات میں شہیکلہ اور شہیکلے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں عالمگیری دروازے کا خیال انگڑائی لیتا ہے مغل دور سلطنت پندرہ سو چھبیس عیسوی زہیر الدین بابر اور اٹھارہ سو ستاون عیسوی بادر شاہ زفرت تک مغلیہ دور اختتام بزیر ہوا جب فنِ تعمیر کی بات ہو تو مغلیہ دور کو ہم فرموش نہیں کر سکتے وقت گزنے کے ساتھ ساتھ تاریخی مقامات کے بھی نکوش مندم پڑ گئے ہیں لیکن بادشاہی مسجد اللہ اور بندے کے درمیان کے رابطے کو قائم رکھے ہوئے ہیں قبوتروں کے غول قلعے کی چاروں طرف اڑانے بڑھتے ہوئے قلعے میں آنے والے سہوں کو قلعے کا مکین ہونے کا احساس دلاتے ہیں اور اپنے طرف متوجہ کرتے ہیں بریسگیر میں مغلوں کی آمن سے پہلے شاہی قلعہ موجود تھا لیکن مغل بادشاہ اکبر کے دور میں اس قلعے کی اثر نو تعمیر شروع ہو گئی اور اس میں مہتی مسجد شیش محل نو لکھا محل مغل دور کے فن تعمیر کی بہتری ناکاسی کرتے ہیں آج ہماری پینٹنگ کا موضوع بھی یہی تھا جس میں ہم نے آج برچہی مسجد اور گردوارہ گردوارے کے ساتھ شیش محل کو آج ہم نے پینٹ کیا ہے موسیقی 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 کبوتر شاید اس مقامات کی تنہائی یا خموشی کو یا وہاں کے محول کو تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتے اور کبوتر کی موجودگی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں کے رہنے میں لوگ بڑے پورا منتے ہیں ویسے بھی کبوتر کو امان کی اسطلاح میں لیا جاتا ہے برچہ مسجد کے ساتھ ملحقہ سفید گلدوارہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مولوں کے دور میں اقلیتوں کے عقوق مفادات مذہبی رسمات اور جانو مال کے تحفظ کی مکمل زمانت تھی اور اسلام بھی ہمیں اسی بات کی تلکین کرتا ہے موسیقی 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 اللہ حافظ